اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف از عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین انقریب بقریت کا مہینہ آنے والا ہے بقریت بھی آنے والا ہے ناظرین اس مہینے سے پہلے پہلے بقریت کے دن سے پہلے پہلے جو مرد یا اور اس عمل کو کرے گا اس قرآنی عمل کو کرے گا اللہ اس کو تاعمر یعنی پوری زندگی عزت سے نوازے گا دولت دے گا برکت دے گا کامیابی دے گا محبت جس سے کرتا ہوگا اس کی محبت اس کے پاس ہوگی نوکری اس کے قدموں میں ہوگی گویا کہ پوری زندگی اس کی خوشحالی میں گزرے گی بشرتے کے جو مرد یا عورت یہ وظیفے کو کریں گے صدق دل سے کریں گے آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے اللہ آپ کو اس مہینے یعنی بقریت کے آنے سے پہلے پہلے کرتے ہی یہ عمل آپ کی زندگی اور قسمت سور جائے گی ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی کیسے کرنا ہے وہ وہ میں آپ کو اس ویڈیو کو اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسی عمل کیجئے گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائگن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوت و دنیا میں بہت لوگ خوشحال بھی ہیں اور بہت لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہیں وہ انہی چیزوں سے بدالیں عزت دولت محبت کامیابی نوگری کسی کے بس عزت میں کسی کے بس محبت میں کسی کے بس دولت میں کسی کے بس برکت میں تو کسی کے بس نوگری نہیں اپنا درد وہ مجھے بتاتے اور اس سے کہتے کہ سرفاز بھائی آپ میں لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں اس سے بھائیوں اور اس سے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقصد کو پورا فرمائے آمن سم آمن اللہ کی راہ میں جانواروں اور مال ساری چیزوں کو دیتے ہیں تو کرنا کیا ہے کیسے یہ عمل کو کرنا ہے وہ نہ آپ کو بتاؤ بقریت کے دن سے پہلے یعنی جب بقریت آج سے لے کر اور بقریت کے دن سے پہلے پہلے یہ عمل کو کرنا ہے جب یہ عمل کرنے جائے تو کسی بھی نماز کے بات کریں زیادہ بہتر آپ فجر کی نماز کے بعد ورنہ زہر، اثر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بات کریں جب جہاں پر آپ نے نماز پڑھا وہیں پر بیٹھے ریزے شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے درود شریف اس لیے پڑھی جاتی کہ اللہ اس دعا کو اس برکت کو اس وظیفہ کو جلدی قبول کرتا ہے جس دعا میں درود لگا ہو کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حق نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن میں کتنے پارے ہیں تیس پارے ہیں تیسو پارے بہت ہی فضلت اور بہت ہی کمال کے ہیں آپ کو جانا ہے کتنے پارے میں آپ کو جانا ہے بائیسویں پارے میں بائیسویں پارے کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ کو بائیسویں پارے کے سب سے آخیر میں چلا جانا ہے سب سے آخیر میں آپ جب کھولیں گے تو جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سورہ یاسین ملے گا سورہ یاسین کا نام سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و اندارہ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھ کے یاسین والقرآن حکیم سے لے کر آپ کو آخر تک جانا ہے تئیس میں پارے کے شروعات تک تئیس میں پارے کا شروع تک آپ کو چار روکو تک آپ کو تئیس میں پارے کا پڑھنا ہے وہ مشکل دس سے پندرہ منٹ آپ کو لگیں گے اگر بہت تیز پڑھ دیں تو پانچ سے سات منٹ میں آپ پڑھ لے جائیں گے اس کے بعد جب پڑھ لے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یاد رکھیں جس چیز کی آپ کو کمی ہو عزت دولت محبت کامیابی شورت اس کی نیت پہلی سے آپ کو دل میں ہو اس کے بعد آپ دعا مانگے آپ کی ہر دعا قبل کر لی جائے گی انشاءاللہ تبارک و اندارہ اور پوری زندگی اللہ آپ کو خوشحال رکھے گا لیکن لگتار اکیس دن تک یا سات دنوں تک یا پندرہ دنوں تک آپ اس عمل کو کریں انعظم میری سوچ اسلامی ذکر کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھائی شروع کرتا ہے تو اس نیکی میں شامل ہو جارہا ہے بات اچھے لگی گئی تو عمل کریں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکون کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ